میرے پیارے بہنوں بھائی امید کتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے کھنگے اور امید کتی ہوں کہ اللہ بات ہمیشہ آپ کو سلامت لکھیں پانچوں وقت کھاکتا نماز سے بنا دے ذکر و ذکرات کرنے والا بہن آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنی جا رہی ہوں آپ کے لئے بہت پیارا ہے کوشیح کیجئے جاتے ضرور کریں بہن بھائی کریں جو بھر میں رزقی کی پریشانی میں ہیں دورت کی پریشانی میں کاربار کی پریشانی میں کسی بھی قسم کی حاجت روال کی پریشانی میں دستی ویاد کی پریشانی میں تو یہ عمل کریں بہت پیارا عمل ہے انشاءاللہ اس سے اللہ بات ضرور آپ کا رزق جو ہے بڑھا دیں گے اور خوش قسمت ہے جب میں رب کے ساتھ تلق کائم کر کے رزق کو حاصل کرتے ہیں طریقہ یا وہابو ایک مرقب کاغذ پاک سافت سفید کاغذ کے اوپر آپ نے ایک مرقب خانہ بنانا ہے یعنی چورس طبعہ بنانے اس کے پر بسمی نہ لکھیں اس کے سولہ خانے اس کے اندر لگانے یعنی چار چار خانے ہر لائن میں ہوں تو سولہ خانے بن جاتے ہیں تو چار لائنیں لگائی جائیں تو چار چار خانوں کے ساتھ سے سولہ خانے بنتے ہیں سولہ خانوں کے اندر لکھنا کیا ہے یا وہابون یا وہابون یا پھر وہابون وہاہ علیف وحاب یہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے جب آپ کو میں برہائی جو گدانگے صرف گیارہ دن کی برہائی ہے وہ اپنے پڑھنی ہے اور اپنے پاس یہ جو ذکر ہے لکھا وہ اپنے پاس بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے اپنے سامنے آنکھوں پر رکھیں اول آنکھوں پر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں صرف دو ہزار مرتبہ دو ہزار دو سو اکتالیس مرتبہ آپ نے روزانہ نماز جو ہے صبح کی نماز کے وقت اس کا ذکر کرنا ہے یا وہابو یا وہابو یقین مانی الحمدللہ اللہ پاک تعالی یعنی پرودگار عالم رزق بے شمار اطاف فرمائیں گے اور جو نقش آپ نے پاس رکھا ہے وہ اپنے مظلوں کے سامنے رکھنا ہے جیب میں آپ پھر بیاد میں رکھو گے یقین مانے ایک بات یاد رکھئے گا جو جو نقش آپ سے گم گیا تو سمجھ لیں آپ کا رزق کم ہونے لگا نقش کو حفاظت سے رکھیں بے شک اس کو لامینیشن کروا کے رکھ لیں نقش کو پاس رکھیں آپ پی جے میں رکھیں ایک بات یہاں رکھیں کہ جیسے آپ شناختی کار کے پر لامینیشن کراتے ہیں اسی طرح نقش کے کاربز کے پر لامینیشن کروا دنی جے میں رکھیں اس کی صادق اس کی خودصورتی کا برقرار رکھیں تو یہ کہ ان مانے رزقہ کبھی کم نہیں ہوگا بہت ویرہ عمل ہے کر کے دیکھئے گا اپنی بہن کو دعا میں یاد رکھئے گا اگر اللہ بہت آپ کا رزق بڑھاتے ہیں جیسے دیجئے گا سلام خیال رکھیں اللہ حافظ